اسلام علیکم جی میرا نام محمد سعاد ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے میں آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتا ہوں کیونکہ ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کے علاوہ ہم ایز ایک انزلنٹ بھی کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی گائیڈ لائن کے کنسٹرکشن کے ہاؤس میپ کے ہاؤس پلین کے حوالے سے میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو پہلے بھی میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور شوشل میڈیا پہ شیئر کر چکا ہوں لوگوں کی معلومات کے لیے کہ جو مہب ہوتا ہے جو نقشہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پروپر آرٹیٹیکٹ یا انجینئر ڈیزائنر یا جو پرانے اینڈروف مینز ہیں پلینرز ہیں ان سے بنوائیں کیونکہ جو ایک سادہ نقشہ نویز ہے جس کو صرف آٹو کیٹ چلانا آتا ہے اس کا نقشہ بنانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف لینے لگا دیں کہ یہاں پہ اتنا روم ہے یہاں پہ بات ہوگا یہاں پہ کچن ہے ان کی جگہ بتا دی جائے لینے لگا دی جائیں تو صرف یہ کام نہیں ہوتا نقشہ نویز کا یا جو مہب بناتا ہے بلکہ نقشہ بنواتے وقت نقشہ نویز کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی لگائے کی لینوں پہ بعد میں بلڈنگ بھی بننی ہے اس بلڈنگ کا اپنا وزن بھی ہوگا اس پہ دوسرے بھی کئی قسم کے لڈ آنے ہیں اس وزن کے مطابق اس میں سریعہ ڈال سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروپر جب ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں بلڈنگ کو تو سٹرکچر انجینئر کا کام ہے کہ وہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس پہ کتنا لڈ آ رہا ہے بلڈنگ جو ہے وہ برک کی بنانی ہے یا فریم سٹرکچر بنانا ہے یا اس میں کس قسم کی فونڈیشن ہوگی اس کی اس کے جو سلیب ہے اچھاتا ہے اس میں کتنا سٹریل ڈالنا ہے بیم اس میں کہاں پہ دینے ہیں پلر کہاں پہ دینے ہیں یہ کام نقشہ نویس کا نہیں ہے اس کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو ڈیزائن کیا جانا ہے یہ کام انجینئر کا ہی ہے یا جو پرانے ڈیزائنر ہیں آرٹیٹیکٹر ہے اس کا کام ہے تو خاص طور پر جو عام نقشہ نویس ہے وہ لینے تو لگا دے گا لیکن دیکھیں کمروں میں اور خاص طور پر جو واش روم ہیں بات روم اور جو کچن ہے اس کی وینٹیلیشن کہاں پہ رکھنی ہے اس کی یہ بھی پتہ ہو اس کو کہ کس طرح وینٹیلیشن کا انتظام کرنا ہے کچن کا جو دوئیں وہ کہاں پہ جائے گا واش روم کی وینٹیلیشن جو روشندان ہے وہ کہاں پہ ہوگا تو یہ چیزیں بھی ضروری ہیں پھر بعد میں جب آپ گھر بن جاتا ہے اس میں پلمبین کا کام بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پلمبین کے کام اب جہاں پہ جو فرس فلور ہے اس کی جو جہاں پہ واش روم آنے ہیں اس کی چھت ہم ڈاؤن رکھتے ہیں چھ انچ یا نو انچ وہ ڈاؤن اس لئے رکھتے ہیں تاکہ جو پلمبین کے کام ہم اس میں کر سکیں بعد میں تو وہاں پہ جو سینٹری کے پائپس ہیں وہ اس میں ڈالے جا سکیں جو سیٹ ہے جو ڈبلیو سی ہے یہ جو انگلیس سیٹ ہے وہ لگائی جا سکیں تو اس وجہ سے ہم اس چھت کو ڈاؤن رکھتے ہیں اب عام ایک ڈراف مین ہے جس نے آٹو گاڑ چلانا سیکھا ہے اس کو تو اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ کس طرح ریزائن کیا جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو سیوریس کے پائپ بھی نیچے آتے ہیں اس کے جو نیچے ہم ڈاؤن سلیب رکھتے ہیں تو یہاں پہ جس جگہ پہ ہم پائپ نکالتے ہیں وہاں پہ منحول بھی بنانا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس بلڈنگ میں بجلی کا کام بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں سوچ کے ہی جو ہے نا میپ بنایا جاتا ہے میپ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو جو نقشہ نویز سے ان کو تو اس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ سائز ہے روم کا یہاں پہ بات ہے یہاں پہ یہ چیز ہے وہ لائنیں ڈرا کر کے ایک صفحے پہ آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ سے آپ ان کو بھی اتنے پیسے دیتے ہیں تھوڑے سے اور پیسے ڈال کے آپ پر اپر کسی انجینئر سے بنوالیں تو لیکن سارا قصور ان کا بھی نہیں ہے قصور لوگوں کا بھی ہے ہمارے اپنے لوگ جو خاص طور پر اب ایک نارمل بھی اگر آپ گھر تیار کروائیں سستہ سے سستہ اچھات بھی ڈالیں تو پانچ مرلے پر بارہ سے پندرہ لاکھ رپیہ آرام سے آپ کا خرچ ہو جاتا ہے اور بی کلاس فنچنگ بھی کرائیں تو اٹھارہ لاکھ رپیہ آپ کا لگ جاتا ہے تو اٹھارہ لاکھ رپیہ پر اگر آپ کنسٹرکشن پر خرج کر رہے ہیں اس کی تمیر پر خرج کر رہے ہیں تو دو چار مہ چھتار رپیہ اگر آپ آرٹیٹیک انجینئر کو نہیں دے رہے کہ وہ اچھی پلاننگ کر دے تو اس میں قصور آپ کا ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر اس طرح بن سکے پراپر پلاننگ ہو سکے اور فیوچر میں جب آپ کنسٹرکشن کر چکے ہیں تو بعد میں آپ کو کسی چیز کا غلطی کا احساس نہ ہو اور آپ ایک مشکل سے بات سکیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ